سواس سے مردان، مذہبی رواداری کی ایک سے بڑھ کر ایک داستان تخت بھائی کی یہ مسجد جہاں پانچ وقت اللہ کی کبریائی کی صدائیں گونچتی ہیں ایک ہندو تاجر چمل لال نے تعمیر کروائی اور وہ بھی اپنے آلیشان گھر کے بلکل سامنے تاجر نے مسجد کے لیے انیس سو چھالیس میں پہلا موزن بھی مکرر کیا تقسیم ہند کے بعد چمل لال ہندوستان چلے گئے لیکن مسجد آباد رہی چمل لال لے اپنے گھر کو بھی اسکول بنا دیا تھا یہاں آباد سالے چار سو سکھ خاندان مسلمانوں کی دل سے عزت کرتے ہیں جنہوں نے ان کے شمشان گھاٹ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا بھائی چارے کی روایت یہاں نہیں رکی مسلمانوں نے ان کے شمشان گھاٹ کے لیے زمین بھی مارکٹ سے آدھی قیمت پر دی رواداری کی یہی فضا سکھ برادری کی ملک سے محبت میں اضافے کا سبب ہے ہر قومی دن پر گردوارے میں تقریبات ہوتی ہیں اور پاکستان کی سربلندی کے نارے لگتے ہیں